اسلام علیکم ٹیکس انسیکٹس کی ایک ٹائپ ہے جو ہماری سکن پر اٹیچ ہو جاتی ہیں اور بائٹ کر کے ہمارا بلڈ سک کرتی ہیں زیادہ تر ٹیکس ہماری سکن پر موف کرتی ہیں لیکن یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے بائٹ کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا البتہ اگر ٹیکس ہماری سکن پر اٹیچ ہو جائیں اور کسی جگہ فکس ہو کر مسلسل بلڈ سک کرنے لگ جائیں تو اس سے ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں نظر آنے لگتی ہیں ایسے کیسز میں ٹیکس کو سکن سے ریموف کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بائٹنگ کے دوران بہت سے جمز بھی ہماری باڈی میں انجیکٹ کر سکتی ہیں جن سے مختلف بیماریاں جیسا کہ لائم ڈیزیز وغیرہ ہو جاتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ٹیکس ہمیں کیوں بائٹ کرتی ہیں اگر ہمارے گھر کے آس پاس گراسز موجود ہو تو ان میں خاص کر کے گرمی کے موسم میں ٹیکس بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں جو ہمارے کپڑوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہماری سکن تک پہنچ جاتی ہیں کیونکہ ٹیکس کو زندہ رہنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ٹیکس سکن پر اٹیچ ہوتے ہی بائٹ کر کے اپنا ہیڈ انجیکٹ کر دیتی ہیں اس طرح ٹیکس ہمارا بلڈ سک کرتی ہیں اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں نظر آنے لگتی ہیں اگر ٹیکس ہمیں بائٹ کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکس ہمیں بائٹ کر کے ہمارا بلڈ سک کرتی ہیں اس لیے اکثر ٹیک بائٹنگ والی جگہ پر ریشز اپیئر ہو جاتی ہیں اور خارش ہونے لگتی ہے جس سے سرخ نشانات پیدا ہو جاتی ہیں زیادہ تر ٹیک بائٹ سے ہماری باڈی پر برا اثر نہیں ہوتا البتہ اگر بائٹنگ کے دوران کوئی جرسیم ٹیکس سے ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس سے ہماری باڈی میں انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں ایسے جرسیم یا بیماریاں جو ٹیکس کے بائٹ کرنے سے ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ان میں لائم ڈیزیز یعنی کہ ہمارے جوڑوں اور دماغ میں انفیکشن ہو جانا اور ریشز کے ساتھ ساتھ تیز بخار ہونا شامل ہیں ٹریٹمنٹ ٹیکس کو باڈی سے ریموف کرنے کے لیے ٹویزر استعمال کیا جاتا ہے ٹویزرز اینڈ سے شارپ ہوتے ہیں ہماری سکن سے ریلیز کر دیتی ہے اس طرح بائٹنگ سائٹ کو گرم پانی اور سوپ سے واش کیا جاتا ہے اور زخم والی جگہ پر الکوہل سپرے کیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن نہ ہو سکے شکریہ اللہ حافظ